کیا مندر جات ہیں اس کے جائے گا قومی قومی قرآن کیسا لیکن اہم معلومات کو مدید نفروز بنانے کے لئے اس کی قدامات کیے جائیں گے اتنے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج جاں دل پیش کیا گیا تو فرقبت کترانی جنہوں نے کافی تنقید کی ان کا کہنا تھا کہ دل ہے کیا اس حوالے سے کتمید سے ہے گا دنی جنرے میں یہ دل لیا گیا ہے اور اگر دل قوم کی خلاف ہو تو اس کا ترجمہ بھی ہمیں قرآن اچھا نفید آپ سے ایک بار پھر کنفرم کرنا چاہیں گے آفیشل سیکرٹ ترمیم بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا تھا آپ یہ کنفرم کر رہے ہیں کیا یہ منظور بھی ہو چکا ہے جی کچھ جنرے پہلے پیش کیا گیا تو اب ہی ابھی اس کو منظور کیا گیا ہے تو اس طرح سے یہ منظور ہو گیا ہے اور اچھا سیکرٹ ایک ٹو نیسو ترمیم جو ہے اس کی منظوری دے دی ہے قومی اسمبلی نے اس کے حوالے سے جیسے میں آپ کو پہلے سے کہ ایف آئی اے کو اضافی اختیارات جو ہے متفقیز کر دیئے گئے ہیں جبکہ اس کو جنرے ایجنڈے کے طور پر ایک دم سے لائے گیا اور اراکین کو بھی نہیں بتایا گیا تھا کہ ایفیشن سیکرٹ ایکٹ کو جو ہے آج لائے جا رہا ہے سیکرٹ ایکٹ میں ایف آئی اے کو تو تحکاتی دارہ بھی شامل کیا گیا ہے اور تحکاتی داروں کے کردار اور داروں کے پروابط کو مزید مربوط کرنے کا فریم برک بھی اس میں شامل ہے اس کے علاوہ اہم خوبیہ معلومات کی تحکات کے لیے جی آئی ٹی کی تشکیل کے کردار کو بھی شامل کیا گیا ہے قومی اسمبلی میں توشہ خانہ مینجمنٹ بل دو ہزار تئیس اور پاکستان اے اپورٹ آثورٹی بل دو ہزار تئیس بھی منظور کر لیا گیا ہے اس حوالے سے اپ ڈیٹ کیجئے پاکستان اے پورٹ کے حوالے سے ایک بل جو تھا اس کی بھی منظوری دیدی کی ہے قومی اسمبلی میں اور قومی اسمبلی سے اب یہ جو بل پاس کے گئے آپ سینٹ کو بھجائے جائیں گے سام یہ جو توشہ خانہ والا بل ہے یہ سینٹ آف پاکستر میں سارے منظور ہو چکا ہے اب یہ جو ہے حتمی اس کے لیے جس طرح کے لیے یہ وانے صدر کو بھیجے جائے گا اچھا نوید یہ بتائے گا توشہ خانہ مینجمنٹ بل دو ہزار تئیس جس طرح منظور ہو چکا ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ ہمارے ناظرین سے شیئر کیجئے جی اس کے مطابق آپ نہ صرف تمام حکومتی جو افیشلز ہوں گے جو حکومتی اعتدار ہوں گے صدر صدر و دیوی آرمز میں تمام فاکی مدرہ اور تمام اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو فوجی جرنیل ہیں یا فوجی افتران ہیں اور جو ججز ہیں ان کو بھی جو دلن ملے صاحب ملیں گے وہ بھی ان کو توشہ خانہ میں جمع کرانے ہوں گے اب ان کو بھی باؤنڈ کر جئے گے کہ وہ توشہ خانہ میں اپنے جو ملنے والے کی ان دونوں اہم خبروں سے متعلق اپڈیٹ کر رہے تھے نوید اکبر بہت شکریہ آپ کا